بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج ہمیں اے ٹو زی بات کرنی ہے ریگارڈنگ مالٹا ورک ویزے کی کتنے سٹیپس ہیں کیا کون سے فارم بھرنے ان فارم کا نام کیا ہے جوب کہاں سے ملے گی کس طرح پلائے کرنی ہے ایتھنٹک کیسے ہوگی اس کے بعد پروسس کیا ہوگا فیس کتنی ہوگی یہ تمام پروسس کیسے کمپلیٹ ہوتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں آج آپ سکرین پر میرہ دیکھ لیں گے اور میں آپ کو پورا کا پورا بریف کر دوں گا تمام خرچہ تمام چیزیں آپ کو اے ٹو زی مل جائیں گی آپ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ پوچھتے ہیں کہ مالٹا ورک ویزا جو ہے اس کی ایشوئنگ اتھاریٹی کونسی ہے کیونکہ جو میں نے ابھی ریسرچ کی ہے جو میں نے دیکھا ہے جو لوگ آپ کو بتا رہے ہیں وہاں پر آپ کو معلومات آل موسٹ ٹین پرسنٹ بھی نہیں دے رہے میری لئے حیرت کی بات ہے کیونکہ اگر کوئی آپ کو بتا رہا ہے تو اسے کم از کم ففٹی سسٹی پرسنٹ معلومات دینی چاہیے لیکن میں آپ کو اس ویڈیو میں آج دوں گا تقریبا تقریبا ہنڈر پرسنٹ معلومات تاکہ آپ کو کوئی چیز رہنا چاہے کیونکہ آپ ابھی پاکستان میں ہیں یا آپ کسی ملک میں ہیں تو میں تمام لوگوں کو گائٹ کر دوں گا تاکہ آپ کو پاکستان میں کیا ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا تو وہاں تک بھی لے جاؤں گا جب آپ پہنچ جائیں گے لینڈ کر جائیں گے اس کے بعد جو اکٹیویٹی ہوگی اس میں کیا معاملات ہوں گے وہ بھی انفارم کر دوں گا نمبر وان سب سے پہلے اتنماغ میں رکھ لی جائے گا کہ مالٹا کی جو ورک ویزے کی ایشو ماتھورٹی ہے وہ آئیڈنٹیٹی مالٹا ہے ٹھیک ہے آپ کو سکرن پر شاید آفیس آل دکھا دیں تو آئیڈنٹی مالٹا میں آپ کو اس کا لنک دوں گا آپ اس کی ویب سائٹ دکھیں گے میں آپ کو اس کی ویب سائٹ دکھا دوں گا اور ہو سکتا ہے کہ میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کو اس کی جو وہ ہے کلپ آئیڈنٹی مالٹا کا دکھایا جا رہا ہو تو وہ دیکھ لی جائے گا اس کے بعد آپ آئیڈنٹی مالٹا پر جائیں گے لیکن آپ پرسلی نہیں جائیں گے سب سے پہلے تو آپ یہاں پر ہیں پاکستان میں ہیں تو پہلے سٹیپ کے اوپر آپ نے جائیں گے سیکنڈ سٹیپ یا فائنل سٹیپ میں آپ جائیں گے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں نے فارم فل کرنا ہے اب جو فارم فل کرنا ہے وہ سنگل ور پرمٹ کرنا ہے یاد رکھے گا سنگل ور پرمٹ اب یہ جو غلطی آئے وہ جو آپ کہتے ہیں کہ میرا کام میں رکاوٹ آگئی یا جو آپ کہتے ہیں کہ میرے ایجنٹ سے غلطی ہو گئی تو ایجنٹ سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کا خمیازہ ایجنٹ نہیں بھوکتتا اس کا خمیازہ آپ بھوکتتے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کسی سے کام کروا بھی رہے ہو تو ایٹ لیس آپ کی نالج پرفیکٹ ہو پرفیکٹ نہ ہو پرفیکٹ نہ ہو کم اس کا معلومات تو ہو کہ وہ کیا ان سے غلطی کر رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں صورتحال اس ٹام جو مارکٹ کی ہے جو ہے وہ جمع ہوتی ہے اور میں آپ کو بتا دوں آج یہ آپ سکین پر دیکھ لیں گے آپ کو آفس دکھا رہا ہوگا آپ یہ دیکھ لیجئے گا اور وہ یہ ہے کہ ایڈنٹیٹی مالٹا کا جو فارم ہے وہ ہے فارم سی ایف ون پوائن آف فائف پوائنٹ وان ٹھیک ہے جی یہ فارم ہے جو آپ نے فل کرنا ہوتا ہے اور یہی وہ فارم ہے اس کے علاوہ اگر وہ فارم آپ بھریں گے جو بھڑتے رہے ہیں جو میں نے دیکھے ہیں لوگوں میں جو دکھائے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر کیا اس کا انجام ہوگا وہ آپ کو میں کیا کہہ سکتا ہوں لیکن یہ پورا کا پورا فارم ہے جس میں لاسٹ میں آکے آپ کو چیک لسٹ بھی پروائیٹ کر دی گئی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بات کرتے ہیں چیک لسٹ کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو ڈاکومنٹ تو ریکوائرز ہیں اور جو ریکوائرز ہیں آپ نے ٹیچ کرنے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کر لیں وہ یہ کہ آپ نے سب سے پہلے جو یہ تمام کام کرنے ہیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے امپلائرز کو فائنڈ آٹ کرنا ہے اب امپلائرز کو فائنڈ آٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہار بھی میں کوئی سکرین پر دکھا دیتا ہوں آپ وہ بھی دیکھ لیجئے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے یہ یہ گوگل ہے جی ٹھیک ہے گوگل آپ دیکھ رہے ہیں گوگل میں آپ لکھیں گے جابز ان مالٹا کوئی پریشانی نہیں ہے آپ جابز ان مالٹا کے اندر آپ دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کٹیگری میں جاتے ہیں تو سب مل رہے ہیں نا آپ کو کوئی مشکل تو نہیں یہاں پر آپ آجے گی جاب لیسٹ کے اندر میں نے لکھا ڈیلیوری پرسن ٹھیک ہے ڈیلیوری پرسن آئے ہمارے پاس اب ڈیلیوری پرسن کے اندر یا پھر سکوریٹی گارڈ یا پھر کسٹمر کانٹک سینٹر تو سکوریٹی گارڈ کے اندر جب آپ کلک کرتے ہیں تو سکوریٹی گارڈ آپ به سانے کھل جاتا ہے تو یہاں پر لکھا ہے جوبز ان مالٹا اب جو جوبز ان مالٹا ہے نا یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کے بارے دسکرپشن موجود ہے لیں کہ یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو سکوریٹی گارڈ کے حوالے سے جوبز ٹائپ فل ٹائم پار ٹائم انٹری جو ہے جاب لیول کی بارہ منتھ انٹرمیڈڈ ونڈو تھری ایرز اس کے بعد کٹیگری ہے سکلڈ ورکر ہے بلکل امپلائیر انڈسٹری سیکورٹی اینڈ سرورلنس ہے اپلائی فور ویکنسی یہاں پر آپ کی پوری جو معلومات ہے پہلے وہ پڑھ لیں اپلائی فور ویکنسی کرنے سے پہلے جب یہ پڑھ لیتے ہیں وہ تمہین ہو جاتے ہیں پھر اپلائی فور ویکنسی کیجئے یہاں پر اپنا نام لکھئے لازن لکھئے اپنا ایمیل ایڈریس لکھئے اور اپنا موبائل نمبر لکھئے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر ایکسپٹ کیجئے اور سمیٹ یور اپلیکیشن کیجئے اٹیچ یور سی وی کیجئے اور یہ تمام چیزے کرنے کے بعد آپ جو ہے آپ کی ایک جو جوب ہے وہ اپلائی ہو جاتی ہے آپ صرف ٹچ ہوتے ہیں اس کے بعد یہ تمام کام جو اس حصے کا ہے وہ کرتا ہے آپ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی فیس بھی اپلائی ہوتی ہے جی ہاں فیس اپلائی ہوتی ہے فیس کتنی اپلائی ہوتی ہے دو سو اسی یورو دو سو اسی اشاریہ پچاس یورو گئے سکتے ہیں یعنی کہ فائف سنٹس بھی ہیں تو دو سو اسی یورو کو آپ نے اگر چیک کرنا ہو پاکستانی کے اندر تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس حقہ کرنا ہے بلکہ کر لیتے ہیں سکرین پر کر لیتے ہیں کیونکہ آپ نے کہنا یہی ہے کہ آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ وہ کتنے بنتے ہیں ٹو ایٹی یورو ٹو پی کی آر کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس ابھی جو کرنسی آ رہی ہے وہ ہے پچپن ہزار آپ چھپن ہزار کہہ لیں چھپن ہزار آپ کی فیس ہے جو آپ کی بنتی ہے اب یہ آپ سمجھ گئے کہ آپ نے چھپن ہزار فیس آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ یہ آپ نے اپنے ہاں سے پیمنٹ کرنی ہے اب یہاں پر کیا ہوگا کہ جب یہ آپ فیس پی کر دیں گے تو جو آئیڈنٹیٹی مالٹا کو من بتایا آئیڈنٹی مالٹا کیا کرے گا کہ وہ آپ کو ایک لیٹر ایشو کرے گا اب اس لیٹر کو کوئی یہ نہ مان لینا کہ مجھے ورک پرمیٹ ایشو ہو رہا ہے آئیڈنٹیٹی مالٹا ورک ویزا ایشو کرتا ہے لیکن اچھا یہ بھی لوگ فرق ہے لوگوں کو یہ بھی نہیں بتا کہ ورک ویزا کیا ہوتا ہے ورک پرمیٹ کیا ہوتا ہے یہاں پر بھی ایک انفیوجن ہے آخری میں بات کریں گے تو یہاں پر آتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس سے گلیٹر ایشو کیا اس نے ہمیں گائیڈنڈ دیا خیالی اس نے کہا اب آپ کو یہ کرنا ہے جب ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے بھی اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کے بعد جب آپ مالٹا کے اندر اپلائے کرتے ہیں تو جب آپ کا ورک ویزا ایشو ہوتا ہے تو ضائب بات ہے دنیا بھر میں لوگ اکثر سوال بھی کرتے ہیں شاید ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ورک ویزا لگا کے دیں گے آپ مجھے تو دیکھیں جو لوگ بھی یہ پروسس کر رہے ہیں خود کر رہے ہیں یا کسی کنسلٹرن سے کروا رہے ہیں وہ آپ کو ورک پرمٹ ہی لگا کے دے رہا ورک پرمٹ لگانے کا کام ایڈنٹیٹی مالٹا کا ہے میں مثال دے رہا ہوں اور اسی قسم کے ادارے ہر ملک میں ہوتے ہیں اور وہ ہی ورک پرمٹ لگاتے ہیں جب آپ وہاں پر اپنا وہ الپ پروسس پورا کرتے ہیں جب وہاں پر ہوتا ہے تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پر آپ نے جب لینڈ کرنا ہے جب لینڈ کرنا ہے ورک ویزا کے اوپر تو اس کے اوپر آپ کو کیا کرے گا ایڈنٹیٹی مالٹا کے آفس میں جانا پڑے گا ٹھیک ہے آپ نے یہ ویپ سیٹ دیکھ لیے ایڈنٹیٹی مالٹا کی ویپ سیٹ جا کے آپ کا وہ بائیو میٹرک لیں گے بائیو میٹرک لینے کے بعد آپ کا وہ کیس لیں گے آپ ریجسٹر ہوں گے برگ پرمٹ کے لیے اور ان کے پاس پہلے سے رکھاوا نہیں ہوگا برگ پرمٹ ٹھیک ہے نا تو جب برگ پرمٹ نہیں رکھاوا ہوگا دیکھیں بات یہ ہے یہ تو میں بات کر رہا ہوں سٹیکر ویزا کی سٹیکر لگا لیجی سٹیکر لگا لیجیے جو لوگ دبائی کا برگ پرمٹ جانتے ہیں ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ ان کا ویزا کہاں سے ان کو مل رہا ہوتا ہے ائرپورٹ سے مل رہا ہوتا ہے یہاں تو نہیں آ جاتا آلے کے پیپر ہی تو ہے لیکن پیپر کہاں سے مل رہا ہوتا ہے ایمپلائر ہونا چاہیے ایک پورا پروسس ہے ٹھیک ہے نا اور جب میں آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں اس چینل کے پیچھے فائیو سٹار ایویشن پرائیویٹ لیمیٹڈ ہے جو کہ ایجنسی ہے ٹھیک ہے نا اس چینل کے پیچھے الابیرا اوورسی سرویسز ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہے یعنی کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آفیسز کام کر رہے ہیں تو ہم ان ایکسپیرینس کی بیس پر اور ڈیلی روٹین کے پر بات کرتے ہیں کچھ لوگ فون کرتے ہیں آدھے گھنٹے کی ہماری جو کانسلرز ہوتے ہیں ان کو بک کروا کے آدھے گھنٹے بات کرتے ہیں آدھے گھنٹے بات کرتے ہیں ہم آپ پر ٹرسٹ کیسے کریں تو بھائی اگر کوئی ٹرسٹ کا ایشو ہے آپ کو فون تو نہیں کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے آپ جب آپ کو ٹرسٹ ہو جائے پھر آپ فون کر لیجئے آدھے گھنٹے جو آپ نے لیا ہے وہ آپ نے کسی اور کا حق مار دیا ہے کیونکہ کام رک جاتا ہے کتنی آپ انرجی لوگوں کے لے کر آپ بعد میں کہتے ہیں کہ جی یا یہ پہلے ہی بول دیں کہ جی میں آپ کو فون کر رہا ہوں بٹ آئی ڈونٹ ٹرسٹ یو تاکہ فون تو خمس پون کٹے تاکہ کسی اور کوئی تو موقع ملے کیونکہ کیونکہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی آپ کا فون مسلسل انگیج ہے تو یہ ظلم ہو جاتا ہے تو آپ نے احتیاط کرنا ہے کہ اگر آپ کو ٹرسٹ کا ایشو ہے تو جب تک ٹرسٹ کا ایشو ہے تب تک فون نہ کریں اب اس کے بعد جب آپ نے وہاں پر آپ نے کہا کہ جب مجھے ورک پرمیٹ اتیار نہیں ملا ایڈینٹی مالٹا سے پھر کیا ملے گا وہاں آپ کو ٹیمپریری ریزیڈنٹ کارڈ ملے گا اور اس ٹیمپریری ریزیڈنٹ کارڈ کے اوپر آپ مالٹا میں ورک وہی علا کریں گے جو آپ کے پاس وہ آیا ہوا ہے یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد آپ کا ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں کام پہ لگ گیا ہوں اب آپ کہتے ہیں کہ جی کیا کوئی اور خرچہ نہیں ہے چھپنہ در کے علاوہ تو بھائی اپنے پاس اب لکھنا شروع کر دو میں اب جب آنی کروں گا کیونکہ اب آپ سمجھ گئے میں پی کیا رہا ہم بات کرنا لگا ہوں دیکھیں یہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا میڈیکل انبولف ہوگا میڈیکل کا خرچہ آپ کا ہوگا یعنی کہ رفلی بول رہا ہوں پچیس ہزار ہو تیس ہزار ہو دینا آپ نے اپنے ہاتھ سے یہ ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ ٹکٹ تو ٹکٹ آپ کو پرچیس کرنا ہوگا کیونکہ میرے پاس جو کیوری آتی ہوگا کہتے ہیں ظاہر ہے جب وہ مجھے بلا رہے ہیں تو ظاہر ہے ٹکٹ وہ ہی دیں گے مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا ظاہر ہے دیتے ہیں ظاہر ہے نہیں دیتے ہیں اگر ظاہر ہے دے دیا تو لے لی جیے گا نہیں دیں گے تو بھائی میرے ایکسپرینس نہیں ہے اس معاملے میں میں نے یہی دیکھا ہے کہ ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے اگر آپ کے اندر کوئی ایکسٹر آرڈنری ابلیٹی ہے یعنی یو آر دو آنلی پرسن جو اس ابلیٹی کا مالک ہے تو آپ کو ٹکٹ تو کیا آپ کے لیے وہ چارٹر بک کرا دیں گے جہاں تک میرا بلیو ہے اس کے علاوہ جو پروٹیکٹر ہے وہ بھی اپنے کروانا ہے اس کے اندر بھی دیکھیں یہ جو ٹکٹ ہے پروٹیکٹر ہے میڈیکل ہے انشورنس ہے یا جو کچھ بھی خرچیں ہیں یہ آپ اس کی امید یہ مت لگا کر رکھیں کبھی بھی کہ آپ کا امپلائر کرے گا اگر وہ کرے یا نہ کرے مگر امید مت باندھیں پہلی بات کیونکہ امید آپ کی بن جائی خامخواہ میں آپ اپلائے کر دیں گے پیسہ آپ کے جیب میں ایک رپیہ نہیں ہوگا بجٹ ہے ہی نہیں آپ کے پاس ٹکٹ نہیں خرید پا رہے آپ کا سب کچھ ہو چکا کوئی ٹکٹ نہیں خرید پا رہے تو کسور کس کا ہو گیا کسور ہمارا ہو گیا کہ جی آپ ٹکٹ دیتے ہیں میں آپ کو وہاں جاؤں گا کام کروں گا کس تو میں پیمنٹ داروں گا کون کرے گا ایسا مطبقیٹ فرنکلی ایسا کون کرے گا آپ کے لیے ٹھیک ہے ہم بھی نہیں کریں گے اور میرا نہیں خیال کوئی اور کرے گا اس لیے اگر آپ کو ہم ہماری ہیلپ چاہیے یا ہم جیسے کسی کسی کنسلٹنٹ کی ہیلپ چاہیے تو کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ ہم آپ کو فیر فیر پوری ڈیل دے سکتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارا پلیٹ فرم استعمال کر لیں مالٹا کے لیے استعمال کر لیں ریجسٹر ہو جائیں انرول ہو جائیں جو کام کو میں کہہ رہا ہوں یہ ہم آپ کو کر کے دیتے ہیں چیک ہے نا ہم آپ کو کر کے دیتے ہیں اور جب ویزا آپ کا سامنے نظر آ جائے جب ویزا ہمارا ریسیف ہو جائے اس کے بعد جو ہماری فیس ہوگی وہ پیمنٹ کر دیجئے گا کیونکہ وہ تمام چیزیں آپ یہاں کر کے جائیں گے کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم آپ کو دے دیں گے اور جب ویزا آ جائے دے کہتے ہیں ہم وہاں جا کے دیں گے تو وہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے پھر آپ کا کام خراب ہوگا رکاوت ڈالیں گے آپ سفارش لگاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں شخصی زمانت لے لیں یہ لے لے بولے لیں وہ ہمارے لئے کسی کام کی نہیں ہے لیکن جو لکھا ہوا ہوتا ہے ہمارے پاس جو کانٹرک لکھا ہوا ہے اس کے تحت چلنا ہوتا ہے تو اس لئے نہ کسی کو تنگ کریں نہ خود تنگ ہوں تو جو لکھا ہوا ہوتا ہے according to Islamic rule آپ نے جو لکھا ہوا ہے you have to obey you have to obey we have to obey اس طرح سے کام ہوتا ہے آپ کا کام جب نہیں ہو رہا تھا جب نہیں ہوا تو وہ ایک بات تھی اب جب ہو گیا ہے تو اس میں آپ خود رکاوات ڈال دیتے ہیں کہ جی وہ پیسے تو ابھی تو نہیں ہو رہے آپ کو میں نکان ضرور تھا اس طرح میں کچھ معاملہ کچھ اور تھا اب میں فز گیا ہوں میرے پیسے مجھ سے بھائی نے لے لیے واپس جو کچھ بھی سوت کا پیسہ لیا تھا واپس کرنا پڑ گیا یہ تمام باتیں جو ہیں بعد میں سننی پڑتی ہیں تو وہ اچھا نہیں لگتا پھر اب ہوتا یہ کہ آپ کا اپنا کام خراب ہو جاتا ہے which is not good آپ سمجھتے ہی نہیں یہ بات ہو کہ ہوا ہمارزت کیا ہے کہ ہم نے خود اپنا نقصان کونسا کر لیا ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ